گوگل ایڈویٹس پہ اب آپ کا اکاؤنٹ تو بن گیا ہے اب آئیے ذرا تھوڑا سی سیڈنگ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم کیمپین ڈیزائننگ شروع کریں گے سب سے پہلی اور موسٹ ایمپورنٹ سیڈنگ ہے کہ آپ اپنی انفرمیشن کو اپ ڈیٹ کریں فیس بک کے اندر تو آپ کو اپنی ایڈویٹس میں بھی اور فیس بک پروفائل پہ بھی اپ ڈیٹ کرنی پڑتی تھی انفرمیشن لیکن گوگل ایڈویٹس is a bit different in that scenario آپ کا جو جی میل اکاؤنٹ کی انفرمیشن ہے وہی ساری انفرمیشن اس اکاؤنٹ پہ بھی اپیر ہو رہی ہوگی لیکن جو پیمنٹ میتھڈ ہے وہ آپ کو سیپریٹلی انٹر کرنا پڑے گا and that is the first and the most important step اگر آپ پیمنٹ میتھڈ ایڈ نہیں کریں گے تو کوئی بھی کیمپین آپ گوگل کے اوپر رن نہیں کر سکتے تو آئیے میں آپ کو سکھاتا ہوں کہ پیمنٹ میتھڈ کس طریقے سے ایڈ کیا جاتا ہے سب سے پہلے آپ سیٹنگز کے اس بٹن پر کلک کریں جو رائٹ ہینڈ سائٹ ٹاپ کے اوپر ہے اور کلک کرنے کے بعد دیکھئے کہ پیمنٹ کی آپشن آپ کو کہاں نظر آ رہی ہے رائٹ سائٹ میں سیٹ اپ کے نیچے آپ کو بیلنگ ایم پیمنٹ کی اوپشن نظر آتی ہے اس پہ کلک کیجئے کلک کرنے کے بعد ایڈ ورڈز کی پیمنٹ انفرمیشن کی شیٹ آپ کے سامنے کھل جائے گی ہم ٹاپ سے سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون کونسی اوپشن گوگل ہمیں پروائیٹ کر رہے ہیں سب سے پہلے گوگل ہم سے بیلنگ کنٹری پوچھ رہے ہیں کرنٹلی یہاں پاکسان سیلیکٹڈ ہے کبھی کبھار ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ پاکسان میں ہیں لیکن جو کریڈٹ کارڈ یا ڈیبیٹ کارڈ آپ یوز کرنے لگے ہیں اکاؤنٹ پر وہ پاکسان کا نہیں ہے وہ کسی اور ملک ہے ہو سکتا ہے سعودی عرب کا تو یہاں جو بیلنگ کنٹری ہے وہ اس کو آپ نے چینج کرنا ہے کرنٹلی چونکہ میں پاکسان میں ہوں اور جو پیمنٹ انفرمیشن میں انٹر کرنے لگا ہوں وہ پاکسان ہی کی ہے تو ایلی اگر آپ نوٹ کریں تو بزنس کے آگے ایک ایڈٹ کا بٹن بنا ہوا ہے اس بٹن پر کلک کریں اور کلک کرنے کے بعد یہاں ڈروپ ڈاؤن منیوں میں سے دیکھئے کیا انڈویجال کی آپ کی کمپیٹر سکرین پر آ رہی ہے اگر آ رہی ہے تو میں پرسنلی پریفر کرتا ہوں انڈویجال اکاؤن ہاں اگر آپ بزنس ہیں اور آپ ایک بڑے سکیل پر گوگل ایڈورڈ کو کو different clients کے لئے use کریں then you can use the business option but at the moment i will select the individual option کیونکہ as a freelancer میں individual طور کے اوپر google address کو use کر رہا ہوں گا اس کے بعد google موسے name اور address کے بارے میں پوچھتا ہے سب سے پہلے i will type my name currently either میری email address کا نام آرہا ہے میں اس کو مٹا کر یاسی رشید لکھوں گا address line میں میں اپنا address type کروں گا اور یہاں آپ اپنا address type کیجئے i will write 123 link road یہ فرضی address ہے نیچے address 2 کو i leave it blank اور town city میں میں لاہور لکھوں گا postal code کی option کے اندر آپ اپنی city کا postal code type کر سکتے ہیں میں ادھر 5400 لکھوں گا جو لاہور کا generic postal code ہے phone number کے اندر آپ اپنا phone number یہاں دیجئے اس اماع information کو enter کرنے کے بعد how you pay کی option google اب آپ کو دیتا ہے یہاں آپ کے پاس دو options ہیں ایک ہے automatic payment اور دوسری ہے manual payment کی option فرق ان دونوں payment method میں یہ ہے کہ جب آپ automatic payment کی option select کرتے ہیں تو ایک specific day پر یہ ایک specific amount پہ google جو payment ہے اس کو automatically آپ کے credit card سے یا bank account سے charge کر لیتا ہے جبکہ manual account is like a mobile phone top up account کہ آپ manual payment کے through ایک balance load کر لیتے ہیں google adwords میں اور اس balance کو پھر use کرتے ہیں safe زیادہ manual payment ہے آپ نے for instance ہزار روپے اپلوڈ کر دی ہے google adwords کے account پر اسی کے اوپر campaigns کو run کیا ہے جب آپ automatic option select کریں گے تو چونکہ پیسے automatic طریقے سے deduct ہو رہے ہوتے ہیں تو کبھی کبار آپ campaign بنا کے بھول جاتے ہیں اور اس campaign پہ اچھے خاصے پیسے خرچ ہو جاتے ہیں اور وہ پھر آپ کے account سے automatically deduct ہو جاتے ہیں تو آپ کو جو بھی option بہتر لگتی ہے آپ یہاں select کریں i will leave the automatic payment option اور then i'll move to the next step اگلی option آتی ہے payment methods کی یہاں آپ اپنا credit card number یا debit card number enter کریں اور اس کے information enter کرنے کے بعد آپ اپنے card holder کے نام کو بھی change کریں میں اپنے نام کو یہاں change کروں گا میرے card کے اوپر یاسر رشید لکھا ہوا آ رہا ہے تو i will type یاسر رشید اب یہاں آپ اپنا card number type کریں month year اور cvc code جو card کی back side پہ لکھا ہوتا ہے اس کو type کریں اور scroll down کر کے جو advertising کی terms and conditions ہیں اس کو پڑھئے اور پڑھنے کے بعد i agree کے اس button پہ اور check box پہ click کریں اس information کو enter کرنے کے بعد submit کے اس نیلے button پہ click کریں اور جب آپ submit کے نیلے button پہ click کریں گے تو جو payment کی details ہیں وہ تمام کی تمام اب آپ کے google adwords account میں save ہو چکی ہیں and your account is ready to create campaigns and that's what we are going to do in the upcoming sessions دوستو اس session میں ہم نے سیکھا کہ payment method کس طریقے سے google adwords میں آپ نے add کرنا ہے اس کو practice کریں اور practice کر کے اپنے advert account میں اپنا card جو ہے اس کو link کریں اس کی account type کو change کریں اگر اس کو change کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ کا جو google adwords account ہے وہ ready ہو اب اگلے sessions کے اندر use کرنے کے لئے